بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد دعا ہے تسو تمام اومنین دا تورایا مائی حکیر دا پڑیا میرے بھائیان دا پڑیا میرے بھائیان دا پور خلوش احتمام خرچ خرجات لنگر نیاز بارم و بادشاہ اپنے دربارج قبول تمنظور فرمائے جڑے نیک اور شرائی مقاصد لے کے آئے بادشاہ حسائن تھو جہاں جھولیاں بھر کے ٹورے سارے مل کے دعا منگو جتنے مومن بیمار ان بیمار کربلا درو خندے سب کے مالک سی حتتہ فرمائے تھوڑی نگری لاکے جتاں جتاں ساڑے سننی شیعہ بزرگ ساڑے جوان کی تہی تکلیف نالی مالک سی حتتہ فرمائے چہلہ منامن آئے وے سیدندہ یہ تو وڈا دربار کہناتی چھے ہوئی کوئی نہ منگان پنن دی جاہے سارے دعا مانگو جتنے مومن بے اولادن اہلیہ صغر دی ماہ دی جھولی دے صدقے جناب مسلم دے چھے پوترہ دے صدقے مالک اولادن عرینہ عطا فرمائے ملخصوص سید قیسر عباد شاہ اور سید فیصل عباد شاہ کو مالک حیاتیاں لے ماتمی فرزان عطا فرمائے جتا جتاں مومن بے گناہ قید جن مالک قید اور یہاں فرمائے جتنے حاضر بیٹھے ہوئے تھوڑے خاندان دے جتنے بھی مرہومین ان مالک انہ دے درجات بلند فرمائے بانیان سہبان دے خاندان دے جتنے بھی مرہومین ان مالک انہ دے درجات بلند فرمائے بھائی طہر عباس بھائی مرید عباس بھائی زہیر عباس مالک زندگی اندراز فرمائے میرے بھائی سلطان اکبر دے مالک زندگی اندراز فرمائے جتنے بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے توڑا سایہ جواناں دے سراندے قیم و دیم رہوے اللہ توڑا بچڑاں کو ہر میدان کامیابیاں ازتاں عطا فرماوے ویڑے ہو جھائیں وسن جتا بات شاہ واندہ ذکر روپیہ ہوندے مالک اللہ ساگو پہنی وقت دا نمازی بناو ساڑے حقیقی وارث خجت خدا دا جلدی ظہور فرماو اس قابل بناو اندے زیارت تو مشرف ہو سا اندے متھ لگ سا اللہم سلح علی محمد و آل محمد عباد سمن کے مل کے باواز بلند سلوات پڑو تھک کے نیوے بیٹھے اگر نراز نہ تھی وہ ہکی قدم اگھاوانی اللہ سارا نیا زندگی اندراز فرماوے سننی شیعہ بزرگو بھیرا میشہ وستی رہو جیڑے بزرگو بیٹھے نیو بیٹھ رہو جیڑے پچھا کو جوان بھیرا بیٹھنے کی قدم اگھاوانی نیازِ حسائل کوئی ذاکری نہیں مناؤنی تھوڑے کو دعا گھیر نہیں سہی اللہ تو کو وستہ رکھے میرے بھیراوان یا مالک زندگی اندراز فرماوے بھائیونا لیٹ ہو گئے انوات بھائیونا حکم لیتے پہلے تسا پڑ گے نو میں کو حکم لیتا نے بے چہ لمدہ مضمونی زاکر پڑ گے مومنہ دی خیصے حکم بے ساکو شہزا دے لیکبر تی روک سنو گا جو ماں پوتر دا چہ لمدہ مانا آئیے شالہ کہیں گھروں کوئی جواب نہ ٹورے سای وہ سلوات پڑھو میں ذکرت باغ شروع کر دے لوں اعوذ باللہ حسمیل علیہ میں نشتہ ان اللہین رجیم بسم اللہ حرامان الرحیم سلوات سلوات پڑھو نال گناہ مافو میں نوچی سلوات پڑھو الحمدللہ رب العالمین اصلاة والسلام علیہ اشرف امیاء والمرسلین سلوات وعلا اخیہی ووزیرہی وخلیفتہی وابن امہی امیر مومنین سلوات وعلا سیدہ تیل جلیلہ تیل مخدومہ تیل مقدسہ تاہرہ تیل متہرہ عالم تیل عاملہ صدیقت کبرا حلم دفن نت سران جڈان دفن ہوئی ڈھلی ہوئی رات آئی صد کے تھی پو والموزوبہ تی جہران جڈان لٹی چٹا دین آئی سیدہ تیل نساویل عالمین نکھان باندھ کر کے سلوات جیندہ اپنا پوتر جوان ہوئے نیت آہد ایزاد خدا کو پوتر جوان نیموت دا صد ما نکھلاوے نا پیو پیو ما بسم اللہ کرا پوتر جوان نیموت دا صد ما نکھلاوے نا پیو چاچا یا دعا ہے نا جوان اولاد آلان دی پوتر جوان نیموت دا صد ما نکھلاوے نا پیو بسم اللہ کرا آدھا پیو ما آدھا پیاں آدھا سبران دا وہ سلطانہ ہی آنکھیں والوال کے دکھیا کو میں کمباد کبار دے کجھ نہیں نیسدہ خات کون لکھے دکھیا کو کھڑ بھئی میں بسم اللہ کرا بھئی بڑی قبول مجلسے جیڑا سبران دا سلطانہ ہی آنکھیں والوال کے دکھیا کو میں کمباد کبار دے اشتیاق حسین اتراد اللہ پاک درجات بلند فرما دے کجھ نہیں نیسدہ خات کون لکھے جڑیا دیا ستمیندہ وعدہ جوانی سلامت ہو بھی بھئی بسم اللہ کرا باد کبار دے کجھ نہیں نیسدہ خات کون لکھے جڑا پوتر جوانی چڑ پوے پیوں مہا کو مل دے چائنے باد نظرہ تمہیں فوز رہے دین دی ڈھیر دو آواء بھیڑ ساتھ میں چاہ چاہ ہاتھ نہ بنا باد نظرہ تمہیں فوز رہے دین دی ڈھیر دو آواء بھیڑ شبیر دے پوترے لی اکبر دا نہی وال دا مول نو کرا چاہ چاہ دا رائنے ہائی کی مجبوری جیندے دی باد ہی تاہ تول ہناک حسائ شبیر دے پوترے لی اکبر دا نہی وال دا مول دا رائنے ہائی کی مجبوری جیندے دی باد ہی تاہ تول ہناک حسائل سلو ایڈا سونا روپین بھے سلطان اکبر بھے زہیر میں ایک باند بھی آپ پڑھا چاہ خیام دا سنتارے مڈھڑا پی ہوئے جوان پتر کو پاک بدھائی کھڑا ہے بسم اللہ کرا او بھائی تاہ ربا شاہ جی بانی یہ مجلس وست مکان دے مجڑے سید بیٹھے ہوئے تواری ڈاری بے موسمی لٹی گئی ہے حقل مار کے فرمین دے کھڑے نہ لیا بھین پرے نہ کھڑنے ریا سیدہ دے میں کھڑا سا میڈے نانے دے آتی میں سونے ہیں جی میں میڈے اکبر دے واہ 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 بسم اللہ کرا صد کے تھی وہاں جوان پتر کو پاک بدھائی کھڑے پرشانی چمکیا دے کھڑے مجال میں پتر کو پاک بدھائی نفری گیا میڈے زندگیدہ سرمانی آیا آنی موسم شے reporter پاونا دے نیوی شہرہ سگانندہ پاونا دے نیوی شہرہ سکانندہ سیاں دا دا تیرے دور دے کہنڈی ویاں پوچھ سین تسا اکبار نہیں پرنایا اے ارمان پی امرت دویں نے تیکو پانی نہیں پلوایا سیاں دا توروان اکبار میڈینی بھوائیشی میڈین زندگی دا سرمایا ہانی موسام شہرے پاون دینیوی شہرہ سگان دا پڑے بچڑے جوانیاں مارنے میں نو کروں چاہ چاہ بات پڑا ہاتھ نمبر نو سیاں دا توروان اکبار میڈینی بھوائیشی میڈین زندگی دا سرمایا ہانی موسام شہرے پاون دینیوی شہرہ سگان دا تیڑے دور دے کانڈیا پوچھ شین تشاہ اکبار نہیں پر نایاب یہے ارمان پیاما تو دوے میں تک پانی نہیں اللہ تو کو ازدہ رکھے بڑا سوڑا استقبال کی طوے چلو بزرگے بار بارا دھپیے مہیک باند بھی اچھا پڑا تو فان دے بیچ جی میں شجرہ توں پھال ترٹ کے خاک تے ڈھاندا ایم اکبار امت لہایا ہے پیونٹھا ہے خاک مہیک باند بھی اچھا پیونٹھا ہے خاک لانتو میں کوں اکبار نظیر سیادہ دے کتا لتھا ہے مجھڑا پیودہ گلیندائی میں صدقے تھی پوہاں میرا دیلے میں تو قدیلنا المجلس سڑا ماں پورا محرم میں توارے درمیان پڑھے کوشش کیتی ہے خلوص نال ڈیوٹی جیتی ہے توسا بزرگاں بھینا ہمیں کو بڑی دعا کیتی ہے اللہ تو کو وزدہ رکھے میری ساتھ آنال دعا ہے وے توارے بچڑے جیوین اللہ توارے بچڑوں کو رنگ لاؤے حسین بادشاہ دی مجلس دا سلسلہ ما تمداری دا سلسلہ توے نسلنچ قیم راوے اللہ توارے بچڑوں کو عزدار نمازی بڑھاوے دود خیلہ لے یو کجا دا مو سونا پترہ وے بادشاہ حسین دا اللہ اکبر میں صد کے تھی پوہاں حج کربلا ونجو جیڑے گائن مولا حجر عظیم اتا فرماوے سین کو پرچامن گائن جو اٹھارہ سال برکے چوکھا پالا ہے سو آج سوڑے انتظام ون کے دیکھ چاچالا گوائے سجاد پاس دیکھ کیا دی میں کوئی دیکھ ہنڈے کی میں ستے پائے واہ بھائی واہ کیا بات ہے بھائی بی بی آجی میں تب بے کفن سما گئی ہیں ہون کبران بان گئی ہیں میں کوئی دیکھ ہنڈے دیکھا کی میں سوڑے پہ لگتے میں صد کے تھی پوان میں کیوں سوڑا پترہ وے بات سے حسین دے لے اکبر شہد ریویت میں مہرمی چنپڑی ہووے شیخ مہدی ای بات سے حسین دے کبر دے مجاور اکھا نوکر اکھا ای بات سے دے کبر دے دے لیاندہ ہی مجلس حسین پڑھ دا ہی یہ این جا کھانچا سال ہی چاندہ ہی بات سے دے کبر دے مجلس پڑھ دا ہی وی سال ہی ڈیوٹی دیتی ہے بات سے حسین دے کبر دے بے سلطان اکبر ایک عالم دین پوچھے شیخ مہدی وی سال بات سے حسین دے کبر دے نوکری دیتی ہے کہ نہیں کوئی موجزی ڈیٹھے ہی آدھے اکری صبح دے ٹیمائی میں کوئی دربان میں کوئی نوکر آنکھ ہے جو سال کوئی اکبر دے لکھ سنا بات سے حسین دے زوار آنکھ ہے جو تو مجلس پڑھ دے سال کوئی اکبر دے لکھ سنا آدھے مارون جہا اہلی اکبر دے لکھ میں نپڑے ہوئے نا آدھے میں مجلس شروع کی تی جہلین لفظ تے آیا نا جو برچھی لگیس سینج سانگ لگیس تے اوکھی زین چھوڑی اس نوکر بھج دے آئین میرے قدمات جھان پہن میں کوئی دن بس کر اوہ شامنے دیکھنا بات سے حسین دے کبر چھو خون پیان دے بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا چاہ سے سچ پیادے نے جڑے زوار بیٹھے آج بھی من ہے جو بات شاہ دے کبر دے ایلی اکبر دے لکھ نہ پڑو شیخ ماں دیا دے میں جمان ونجنا ہی آدھے میرے جسمی طاقت سکت مک گئی میں جمان دے سفر ملتوی کی تے میں گھر آیاں میں بستر تے ستا دی با میں ہکوی ہووے نا کیوں نلبوں پیار کریں دی دیاں پانی گی تیادے چاہ گے نو میں پانی نہ پینڈا تھوڑی دیر دے با دینا کھانا پیش کی دیا دے کھانا چاہ گے نو میں نہ کھان دا ایک بیدے پاس لے کے دن شاہ اللہ باب دو خیر ہووے پانی نیتا سے نینے پیتا کھانا نیتا سے کھانا نینے کھا دا شاہ اللہ ساڑے باب دو خیر ہووے میں بسم اللہ کروں شیخ مادیہ دے تھا کوئی جوان مر ونی ہاں نا او بسم اللہ کروں بھائی جاؤ مولا زین کی دراز فرماوے پیارہ بھیراہے میرے بعد ہی میں آپ پڑھنا ہے مولا باقت اقبال سلامت رکھے مالک سفر بے خطر فرماوے بھائی سید ساجد سین شرازی میں صد کے ٹھیپوں شیخ مادیہ دے میں ستا جہلِ تحجدہ ویلہ ہوئے نا میرے دروازے تے دکل باب تھا یہ ہکو وین ہے ہائے جوان ہائے جوان جنہاں دے جوان اولا دے تھوڑے بچڑے چیمیں میں صد کے ٹھیپوں ہائے جوان آدھے میں تڑپ کے اٹھا اپنے آپ کو آدھا کوئی جوان مر گئی اس میرے کو لائے کھڑے میں جنازہ پڑھنا ہو سی آدھے میں دروازہ کھولے میں کہ کوئی جوان مر گئی میرے ریک کہا دے میرے کوئی آج ٹو رہے واہ 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 جوڑے چہلہ منا 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 یو بسم اللہ کرا میرے کوئی آج ٹو رہے آدھے میں سر چاہے میں کہ کڑھن ٹو رہے آدھے کہے ٹھجری کربلا دہ جنگل میرے کو دہ برچھی کھا گئیے آدھے میں قدمہ تے جھن پیا میں کہ مولا حسینو میں گناہگار دے دارتے تو سٹور کے آئے ہو میں کوئی حکم چڑھنے ہوا آدھے شیخ مادی میں امام ہو کے تیک ہوئی حکم نے منایا تیک ہوئی منہ کرنا ہے آئی تو بعد میری کبر تے جو مرضی آکھی مسائح پڑھا کر میرے بچڑے دے دو کھڑا پڑھے کر تو سو سونے ازہ دار ہو بسم اللہ کرا تو سا اللہ سون کے رون دے ہو قدر کرے دے ہو بسم اللہ کرا میں صد کے تھی پوہاں ہاتھ بان کہا دے مولا میں کوئی غلط پڑھے باسہ فرمائے دیتا ہے جتنا پڑھے ٹھیک پڑھے لیکن جیڑے ویلے دیتا ہے لاؤز پڑھے نا جو برچھی لگی اس یو کھزین چھوڑی اس جنہ تیچ درمیان اچھ میرا پوتر ایل یکبر او میں صد کے تھی سجے پاسے میری ماں دکھی آہے کھبے پاسے میری بھیڑ مسافرہ شاہ میں پہشانی چمکیا دے بیٹن ساچ ڈاس گھوڑے دی زین تو ہی میں لتھا ہاں میں جی میں شیخ مہدی پڑھے واہ 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 میں بسم اللہ کرا جا جا میں رئی سے دی مجلس ہو گئی میدانہ لے پاس ہوا آجے بابا لہنگا پیا جتا کھڑا آئی اتھائیں بہ گئے زمین تحت مار کیا دے کتھا لتھا ہے میں کوئی ڈس دا کجھ نہیں ہائے اکبر کر کے جھن پوندہ ہے یا علی کر کے اٹھی کھڑ دا سن دے نا دے وے ایک فقیر ہے جیڑا سارج کاسمار کیا دا ودے ہائے جوان ہائے جوان فقیر نای نبی ہے سیاد آدے کوئی جوان مرائی ودنے آدے میڈانہ غریب آدے تیڑا نا رہن دا کیوں ہے مسافر تو سچا ہے تین اٹھا جو نا جیندہ ہاں سونا بہوا غریب آدے ہی کمین گلیندہ ودن فقیر آئی نا بات سا دے پاس دے سچ پوچھ دیں تیڑا نا غریب آدے دلین الکی میں آدے میڈا نہیں فقیر آدے ہی تو بڑی دلیل کیڑی دیوان تو جن جیندہ نا ہے ودن تیڑا ہوئے تو جیندہ ہوئے بات سا فرمین دن بے پروائی نہ کر اللہ دے نبی سبر کر گئے سبر کیتنے نہ سیں میں دو دیکھ مطمئن سابر ہوں دو دخیلہ لے صرف سابر نہیں سابر اندھا سلطان نہیں بے پروائی نہ کر میرے نال نشانیاں تملا ہونو بادشاہ جو رٹھے سو آدے سمان گھوڑے دا سوار لاؤزی سمان جاویت ہے ہائے کرنے آدے جڑی پاگ ہائی نہ وہ غلابی بدھی ودا ہا غریب آدے جڑا میں ٹورائے سفید ہے سو اللہ جانے رنگین کی میں تھے اسی آدے میں دیکھو گزرائے میں رٹھے جوان دے ہاتھ بہن سونے ہیں چہرے تیا ہی نکاو میرے دل ایچھ حسرت پیدا تھے یہ جاندے ہاتھ اتنے سونے ہیں اللہ جانے آپ کتنا سونے ہو سو آدے میں اگو والایاں میں ہاتھ بڑھیں ہائی کوئی لجپال میرے ریکھ کے آدے منگانا لے میں کہا آدے ساڑے تو وڑا دا تا کوئی نہیں منگ میں کہ جوان تو میرے اگو گزرائے تاڑے ہاتھ انباؤں سونے میرے دل ایچھ حسرت پیدا تھے یہ تاڑے چہرے تیہ نکاو منت لا نکاب ہٹا میں کوئی چہرے دی زیارت کرا بادشاہ فرمین دنوات فقیرات کے رساما چہرے تیہ نکاب ہٹا اللہ جانے ہی پاسے کون راندی ہے میں کوئی راج راج ریکھ میرے ریکھن علی مدینے رہ گئی ہے کیا بات بسم اللہ کرا بادشاہ فرمین دنوات آدے سونا موہا اندھی چڑھ دی جوانی تے میں کوتر سائی میں ایک جوان سونا باؤئے مدینے آلے محمد دیا شکل آنے ہیں میں سنے جیڑے پاسے تیری بھیڑ رہا دیئے نا اس سے پاسے بادشاہ حسین کو اللہ ایک پتر تاکھی تے جنہ ناہ اہل اکبر اس سے پاسے موہ پھیر چا بادشاہ حسین کو اہل اکبر جوانی دواز ترے تری مدد کو آسی بادشاہ فرمین دنوات فقیرات کے دساوان میں بادشاہ حسین دا نا چاہن دا ہے مرون دا باؤں بھائی واہ 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 حلی دی دی راضی ہوئے بھائی جیڑی شام دا پند کر کے ٹو رہی راضی بنجے تو آڈے تا آدھے میں ڈٹھینہ ہونڈ سرخین میں پچھے تو تسائے آدھے میں کو ہک دین دا کتنے نی ہندہ تسائے میں کو کس طرح دی ہندہ تس صرف میں تسانا میڈا باپ ہی تسائے میڈی چار سال دی بھیڑ مصوم ہی تسیے ایک کاسا رٹھے ہی غریب ہاتے رٹھے آدھے میں جوان کو کتھے رکوان میں دریاتے میں نا تیرے واسطے پانی گھننا نا میں صد کے تھیمہ جنہ ہے نہیں کیتی پانی پلائیا ہے میں صد کے تھیمہ دریاتے آئے باپ ہاتے پاس رکے دے روندہ اس واسطے ودہا یہ جوان کو پیمن کوئی نہیں دے میں کوئی روکا کہنے شاہ جی آدھے میں پانی بھر ہے میں ٹرائے قدمتیں آیا زمین چھ بھمبے زلزلائے غریبہ دے کتھے ادھ بھمبے زلزلائے غریبہ دے روا نہیں اسے لے تا برچھی لگی اس باپ ہاتے فرمائے دن میرے نالا میں سارے راز کھلینا میں صد کے تھیمہ او میں غریب دا پوترے بھائی زہیر شاہ جی ہاتھ ریچے قدمتے گوالاندے سچ ڈاس جیڑا جوان میں ڈی ٹھتے دا پوترے غریبہ دے میرے نالا میں راز تو پردہ ہٹے نا چلو سونا سونا دے بیٹھے وے جنہ دی جوان اولا دے بینی بھیرا واندے پلو بنھن اے لے اکبر دن اللہ اندہ صد کے بادسہ حسین تے سنیہ دیتے اجاز دے تو سنیہ سنا ہوں چھو تھا بادسہ فرمائے دن میرے من نالا لے جہل جوان پوتر کو سہرہ پوائے میرے اکبر کو یاد کرا ہے واہ 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 میں ہاتھ بد دیکھنا سائیم جہل جوان پوتر کو سہرہ پوائے وڈا زاکر تو نئے پھر سنگ دا چھوٹا زاکر ضرور سڑے مسجد دے بوئے تے گھنہ میں پوتر دی پشانی تے رکھے سہرہ جہل جوان زاکر علی اکبر دی غربہ دا ہک جملہ ہک ڈوکھ پڑے چانا اوہے لے کربلا دے پاسے مو پھیر کیا کہ بادسہ حسین اپنے کشیرہ پاتی کھڑا آتر اکبر دی آپنے کی سمات کیا بات اسے بس اتنا میں پڑھنا آئی یہ تو بادس شاہ وانا زیک روپیہ ہوندے بھائی تہر عباس شادی مالے زندگی دراز فرماوے کہ ایسر عباس فیصل عباس کو مالک حیاتی علمات میں فرزند عطا فرماوے اوکھا پہنچائے پوتر دی لاشتے سوکھا پہنچائے سے میں صد کے تھے چیل واہ 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 میں بسم اللہ کروں میں کلان آیا میرے نال بھیڑی سیدہ دے جلدی کا ٹیبہ چھوڑ میں امتحان دا پرچہ حل کرنے جڑ جوان بیٹھے میرو رکھائے پیو دے چیرے تے میٹی دی ٹھیے آدھے بابا چہرے ہی جھکا اب آئی میں کھوڑے بابا اللہ دے ناؤں تے رسا میں تا گھوڑے دی زین تُو ہک دفا جھنا میرے چہرے تے میٹی ہے آدھے بابا اللہ دے ناؤں تے رسا تُو آدھے چہرے تے میٹی کائے لائی ہے غریبہ دے تُو ہک دفا جھنا ہے خیمہ دو گھن کے تے رساں تے کائی دفا جھنا سیادہ دے جتا جھن دام کوئی تیر کوئی نیز کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بسم اللہ کروں میں نو کروں جوانی سلامت ہوئے میں صد کے تھی پووہ تھوڑے اتنا آواز ودھا بھائی میں کھوڑا اللہ گوائے دا اُدھ خیلہ لے او کھچائے دعا منگی کرو شالا کائے بھڑے پیو کو جوان دا جنازہ لچاوڑا پووے ہر تری جے قدم تے پوچھ دے میرا لال تبیہ دا کہاو لائی آدھ بابا میڈو خیرے بزورگی میں پڑ گنڈاو قدم خیمیں دورائیں اکبار دا سار مہنڈے تو لہمن لگائے بادشاہ کو پتہ لگائے میرا جوان بچڑا نہیں بچدا بھائی سلطان اکبار گرم ریتے سمائے خیمان دے پاس دے کیا دے بیٹھن جنہ ملنے میڈے اکبار کو آؤ جلدی دیر نہ لاؤں نہیں بچدا میڈا دے ہڑی لہنڈائی نیتا ہتو لہنڈاک آؤ میڈی آتری بھیڑی میں کپو درکی تے کیا بات ہے بابا کیا بات ہے پرچاو میں کن کر بہندہ نائن دیل ساندہ کن کر بہندہ نائن دیل ساندہ اندہ ہاتھ تے پیر میڈے بات پڑھا نالا میڈا بھیڑا سیادے جتنے سیاد بیٹھے ہوئے جائے تک کن کر بہندہ نائن دیل ساندہ اندہ ہاتھ تے پیر بے موسمی لٹی گئی ہے تھواری ڈاڈی ہر نماز بعد منگی کر دعا شالہ کائیں بھیڑ دا جوان بھیڑا نہ مرے پورے خلوص نہ بابا پڑھتا پی بھائی مریدو باس اگلی دوے ہاتھ نہ مونو سائی میں نو کرا اگلی دعا ہر نماز بعد منگی کر دعا شالہ کائیں بھیڑ دا جوان بھیڑا نہ مرے چاچا لادی تقدیر دے فیصلین کیڑے فیصلین جوان بھیڑا مارویں دے رہا دین توسو یکھینا لٹھی بیٹھے ہوئے نا ماں یکھینا لٹھی کھنا غسل ملدہ راسی بھیڑ پرے بہے کے رون دی راسی ساچا چاچا سونا رون دے بیٹھے بسم اللہ کرام کفر ملدہ راسی بھیڑ پرے بہے کے رون دی راسی جائے لے جنازہ تیارتی میں رشتہ دارہ دن جلدی کرو مطام دی مال کا سڈو اکھینا لٹھی کھنے آئے کو کیا دیا بھیڑ پلو بھیڑھی بیٹھے ہیں بھیڑ کو جواب اکھیاں بال مینا بابا مٹھڑا کرو نا مات ہم سارے بابا بسم اللہ کرا ہاتھ نہ بلو چاچا میں نہ کرا می بیاں دی اکھیاں بال میریاں پھوپیاں دے وال چلو یہاں سوڑا رو پائے ویوات کو جوس ہی نہیں کوشش کردہ بابا جیڑے پاسیاں کا اے جلدی آو جلدی آو میرا اکبر نہیں بچ دا بزورگی میں پڑھ گائے نا ناویں اپنے دور دی بلتو لائی فیزا دی کن دو ہلا گر گئی حکل مار کے آدیا مانا سا سانے خیم آجے بڑھڑا کارے می بھی آدیا نیوی سنیاں تا حسین بھرائی اکبر مرائی سوڑا لگ دے مات مابا سوڑا لگ دے چلو یہاں سوڑا 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 وے جڑے جوان بیٹھے ہوئے ماما بھیڑی مرشداد یا دعا کرے سن بادشاہ حسین اٹھے ناویں تمہیں کو وچھڑی بھیڑ ملا اللہ گوائے میڑے امام پردہ ہٹھائے ایلی اکبر اٹھے نانے دی کبر تا جھڑی ہوئی ہے کبر کو ہاں نہ لیچ روکیا دے مائکو ڈاس سلطان نبی آدھا میڑے پیوں اکبر اکبر پرنایا ہاتھ ہم کرو رمجانے کی مجبوری ہیں سمیں کو گھنان بھیرا نہیں آج فجار ویلے دعا دل پہ چین میں کو سینگیان کیڑ گل کوئی اکبر ہاں ہم شکل نبی جن کزین دوئی امات امات لہا اجازت سائیوین پڑھنے میں ایڈا ویر دی جان کو لٹ پائے گئی آگی ایزو نام داویر پھوڑ مات ہم کرے لاغ پر چھئے گا ایسی نام داویر ایسی ایڈا ویر دی جان کو دا میہم دا میہم دا میہم موسیقی